آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے غیر موجنا مدد تک نامکمل رہنے کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ پنجاب اور خیبر پختون خاصے کمیشن کے دونوں عرقین 26 جرائی کو روٹائر ہوں گے جبکہ حکومت اور اپوزیشن کی چپکلش کی وجہ سے ان کی جگہ نئے عرقین کی تقرری پر اتفاق کا فوری امکان نظر نہیں آ رہا اور ماضی کی طرح ایک تفاق پھر ڈیڈ لوگ پیدا ہونے کا خطرہ ہے یاد رہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے عرقین کی تقرری حکومت اور اپوزیشن کے باہمی اتفاق سے ہوتی ہے تاہم اس سے پہلے اپوزیشن اور حکومتی چپکلش کے باعث سندھ اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے عرقین کی تقرری کا معاملہ کم از کم ایک سال تک لٹکا رہا تھا حالانکہ ای سی پی میمبران کی تقرری قانون کے مطابق ان کی ریٹائرمنٹ کے 45 دن کے اندر اندر ہونی چاہیے آئین کے تحت ای سی پی میں چیف الیکشن کمیشنر اور ہر صوبے سے ایک رکن شامل ہوتا ہے اور اس وقت یہ نامکمل ہے الیکشن کمیشن کا کہنے ہے کہ اس نے وفاقی حکومت کا پنجاب اور خیبر پختونکھا کے دو عرقین کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر خطوط کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا دوسری جانب حکومتی ذرائقہ کہنے ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے فواد چوہدری اور چندیگر سینئر وفاقی بزراء کو الیکشن کمیشن کے لیے دو موضوع نام تلاش کرنے کا ٹاسک سوارم پر رکھا ہے لیکن اس حوالے سے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا جائے گا کیونکہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے آپسی معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور ویسے بھی عمران خان کے خلاف اکبر ایس بابر کا دار کردہ فورم فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن اپنے تین عراقین کے ساتھ بھی فعال رہ سکتا ہے لیکن حکومت کا اپوزیشن کے مشاورت سے 45 روز میں نئے ممبران کی تایوناتی کرنا ہوتی ہے الیکشن کمیشن ممبران کی تایوناتی کے لیے وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف تین تین نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجواتے ہیں وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے ماں بین اتفاقے رائے نہ ہونے کی صورت میں معاملہ بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی کو پھیجا جائے گا تاہم اس معاملے پر ایک مرتبہ پھر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک پیدا ہونے کا خطشہ ہے واضح رہے کہ اس سے قبل بھی سندھ اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے دو ممبران کی تایوناتی کا معاملہ ایک سال تک لٹکا رہا تھا ای سی پی کے چاروں عراقین میں سے تین کو سن دوہزار سولہ میں ایک آئینی شک کی خلاف ورزی کے تحت مقرر کیا گیا تھا کیونکہ عالی عدلیہ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کے دو سال کے اندر دوبارہ ملازمت پر پابندی آئی تھی ان میں سے ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے ثابت جج شکیل بلوچ تھے جو الیکشن کمیشن سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں دیگر دو ممبران میں پنجاب سے جسٹس ریٹائرڈ الطاف ابراہیم قرائشی اور خائبر پکتونخہ سے جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کا اثر پانچ سال مقامل کرنے کے بعد چھبیس جولائی کو ای سی پی کے عراقین کے حیثیے سے ریٹائر ہوں گے یہ تین ریٹائرڈ جج دو سال کی لازمی مدد پوری کیا بغیر الیکشن کمیشن میں بطور رکن مقرر ہو گئے تھے سب سے نمائے کیس جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ کا تھا جنہوں نے 21 جولائی سن دوہزار سولہ کو بلوچستان ہائی کورٹ سے صیفہ دینے کے صرف پانچ دن بعد اور روٹائرمنٹ سے دس دن پہلے ہی الیکشن کمیشن کے رکن کا حلف لیا تھا اسی طرح جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کا اثر 14 جون سن دوہزار سولہ کو پشاور ہائی کورٹ سے ریٹائرمنٹ کے بحث 45 دن کے اندر الیکشن کمیشن کی پہلی خاتون رکن بن گئے تھے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ساتھ مشاورت سے خالی ہونے والے ای سی پی کے دونوں عہدوں کے لیے تین تین نام پارلیمانی پینل کو تصدیق کے لیے بھیجیں گے اگر پینل اتفاق کے رائے تک نہیں پہنچ پاتا تو حد پیم فیصلے کے لیے حکومت اور اپوزیشن سائٹ کی مرتب کرتا الگ الگ فہرش نے پینل کو ارسال کر دی جاتی ہیں لیکن یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان اور شہباز شریف کے باہمی تعلقات کچھیدہ ترین ہیں اور پچھلے ایک برس میں وزیراعظم اپنے اپوزیشن لیڈر کو دو مرتبہ نیب کا مہمان بنوا چکے ہیں اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے دیے جانے والے ناموں پر اتفاق نہیں ہوگا اور ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لوگ پیدا ہو جائے گا اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا